کنیا کماری ہندووں کا پرمک تیرتستل ہے اور ساتھ یہ پریٹن پریمیو کے لیے ایک عدبود دیسٹینیشن ہے بھارت کے دکشنی چھوڑ پر بسا کنیا کماری ہمیشہ سے ہی ٹوریسٹ کی فیوریٹ جگہ رہی ہے آؤ جانتے ہیں اس تیرتستان کے بارے میں دس خاص باتیں کنیا کماری تمیلانڈو راجے کا ایک سہر ہے کنیا کماری دکشن بھارت کے مہان ساسکوں چول چیر پانڈے نائیکہ کے عدین رہا ہے یہ مدی کال میں ویجیہ نگرم سمراجے کا بھی حصہ رہا ہے یہاں پر تین ساگروں کا سنگم ہوتا ہے کنیا کماری میں تین سموندروں بنگال کی کھاڑی ارب ساگر اور ہند مہا ساگر کا ملن ہوتا ہے اس اس تان کو تریوینی سنگم بھی کہا جاتا ہے جہاں سموندر اپنے ویبن رنگوں سے مرونم چھٹا بکھیڑتے رہتے ہیں سموندر بیچ پر رنگ برنگی ریت اس کی سندرتہ میں چارٹ چاند لگا رہی ہے اس اس تان کو سریپد پرائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پراشین مانیتاؤں کے انسار اس تان پر کنیا کماری نے بھی تفسیہ کی تھی اس لئے اس تان کو کنیا کماری کہا جاتا ہے کنیا کماری پہلے کیپ کو مرون کے نام سے بھی جانا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ یہاں کماری دیوی کے پیروں کے نشان بھی ہیں سموندر کے بیچ میں اسی جگہ پر سوامی ویویکانن نے دھیان لگایا تھا یہاں ان کی وشال آدم قد مورتی ہے اسی کے پاس ایک دوسری چٹان پر تمیل کے سنکوی تیرواللوور کی 133 فٹ اونچی مورتی ہے یہاں اس تیت گاندی منڈپم میں راشت پیتا مہتما گاندی کی چتا کی راک رکھی گئی ہے بتایا جاتا ہے کہ مہتما گاندی 1937 میں یہاں آئے تھے کہتے ہیں کہ 1948 میں کنیا کماری میں بھی ان کی استیاں بھی سرجیت کی گئی تھی کنیا کماری اپنے سوریہ ادھے کے درسے کے لیے کافی پرشید دے صبح ہر ہوتل کی چھت پر پریٹکوں کی بہری بھیڑ سورس کی اگوانی کے لیے جمع ہو جاتی ہے شام کو ساگر میں ڈوبتے سورس کو دیکھنا بھی یادگار ہوتا ہے اتر کی اور قریب دو سے تین کلومیٹر دور ایک سنسیٹ پوائنٹ بھی ہے کہا جاتا ہے کہ بھگوان سیو نے اصور وانہ سور کو وردان دیا تھا کہ کماری کنیا کے علاوہ کسی کے ہاتھوں اس کا ود نہیں ہوگا پراشین کال میں بھارت پر شاشن کرنے والے راجہ بھارت کو آٹھ پتری اور ایک پتر تھا بھارت نے اپنے سمراجے کو نو برابر حصوں میں بانٹ کر اپنی سنتانوں کو دے دیا دکشن کا حصہ اس کی پتری کماری کو ملا کماری سیو کی بکت تھی اور بھگوان سیو سے بیوا کرنا چاہتی تھی بیوا کی تیاریاں ہونے لگی لیکن نارد منی چاہتے تھے کہ وانہ سور کا کماری کے ہتھو ود ہو جائے اس قررن سیو اور دیوی کماری کا بیوا نہیں ہو پایا کماری کو سکتی دیوی کا افتار مانا جانے لگا اور وانہ سور کے ود کے بعد کماری کی یاد میں ہی دکشن بھارت کے شستان کو کنیا کماری کہا جانے لگا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا نام دیوی کنیا کماری کے نام پر پڑا تھا جنہیں بھگوان کرشن کی بہن مانا گیا ہے یہاں کے سمندری ترٹ پر ہی کماری دیوی کا مندر ہے جہاں دیوی پروتی کے کنیا روپ کو پوچھا جاتا ہے مندر میں پرویش کے لیے پروشوں کو کمار سے اوپر کے وستر اتارنے پڑتے ہیں پرچلیت کتھا کہ نسار دیوی کا بیوا سمپن نہ ہو پانے کی قرن بچ گئے دال چاول باد میں کنکر بن گئے آج سے جنک روپ سے کنیا کماری کے سمندر تٹ کی ریت میں دال اور چاول کے آکار اور رنگ روپ کے کنکر بڑی مہترہ میں دیکھے جا سکتے ہیں کنیا شرم سربانی کنیا کماری کنیا شرم میں ماتا کا پرشت باغ گیرہ تھا اس کی سکتی ہے سربانی اور شیو کو نمیش کہتے ہیں کچھ ویدوانوں کا ماننا ہے کہ یہاں ماں کا ادھر ودنت گیرہ تھا کنیا شرم کو کالک سارام یا کنیا کماری سکتی پیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سکتی پیٹ چاروں اور جل سے گیرہ ہوا ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے جہاں کا درس سے بہت ہی منورم ہے موسیقی